دعا ہم نے مانگنی ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے وہ تحجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے قومِ لوت علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا لڑکوں سے فیلی کا گناہ کر رہے تھے قومِ سموت پر عذاب کیوں آیا نابتول میں کمی تنخواہ پوری لیتے کام ادھورہ کرتے آج ہر آدمی یہی کر رہے دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا تنخواہیں پوری لی جا رہے پولیس میں سب سے ہی مانتا ہے وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا حالکہ اتنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو بھئی رشوت لینا بھی حرام ہے لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے بھئی گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں تو وہ سیلری قومِ سموت میں داخل ہوگے کی نہیں ہوگا کہ کام ادھورا اور جب حق لینے کی باری آئی پورا اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں کتنا قرآنِ مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے لا تکل لہما اف اف بھی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماباب سے اچھا سلوک کرنا ہے فیصلے کا لفظ استعمال کیا کہتے ہیں حضالت نے فیصلہ سنا دیا اس کی ویلی ہوتی ہے یہ جگہ فرمایا ہے وَوَسْسَئِنَا وسیعت کر دیئے وسیعت کہتے ہیں مرتے میں جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے اللہ پر تو موت نہیں آئی لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاقیز سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا تاقیز سے کہتا ہے نا تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا بہت سخت آرڈر ہوتا ہے تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے خدمت کرنی ہے ایسے لوگ ہیں دس دس سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہیں خدمت کر رہے ہیں ان کی کو اور ایسے لوگ بھی میں نے باقی سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا اپنے باپ کو لے کے جا رہا ہے ہسپیٹل باپ بول رہا ہے زیادہ تو اببہ کو کہہ رہا ہے اببہ چھپ کر جاؤ ورنہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں گا چھپ کر جاؤ ورنہ اول ہوم میں جمع کرا دوں گا زیادہ نہیں یہ بہت کھٹیا جملہ ہے بہت غلیص جملہ ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ وہ جو مرضی بولے آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے ماں کی بھی اور آپ کی بھی بہت بڑا حق ہے تو لیلت القد میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرماتی ماں بیٹیاں ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی گھرے بان پکڑتی ہیں ماں کا تانے دیتی ہیں کہیں شادی ہو گئی نا بچی کی غلط سسرال ماں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ وہ بھئی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے مقدر میں تھا ہو گیا آپ نے کیا یہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے بہت غلیز جملہ ہے کانے دیے جا رہے ہیں گرابلہ کہا جا رہے ہیں تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے اے اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں اے اللہ تم مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو کتنی خواتین ہیں شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی سب سے بڑھا ہاں تو والدین سے اطاعت میں اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کہا کہ والدین سے بھی زیادہ کر دیا ہم نے انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے 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 زندگی زندگی گزار رہے ہیں وہاں میاں بی بی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے ہم بھی نکلو کوئی ریلیشن تھوڑی ہے سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بی بی نے عدالت میاں ادھر سوئے گا بیگم ادھر پھر پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے تم ادھر کیوں سو رہا ہے بھائی ہمارے پر داکومنٹس ہیں گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دیئے کہ ہمارے آپس میں اختلافات تم وہاں سو گے تم وہاں تو بھائی وہ تھوڑا باہر نکل کے گلی میں سو جا پھر تو یہ کوئی ریلیشن ہے عجیب پاگلوں والی زندگی ہے تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں انسان انسان سے دور تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر بیوی پتر عورت کو وفا کرنی ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ اگر گھر میں نہیں ہے سفر پہ گیا ہے تو خیانت نہیں کرنی ہے ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا اجازت نہیں ہے آپ جہاں میاں باہر نکلا فوراں پھون ملا لی کپے ہو رہی ہیں میسیج بازیاں چل رہی ہیں اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ بولو بھائی نہ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جو خطبہ دیا نا وہ آخری خطبہ اس میں صحابہ کہتے ہیں سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماں تحت رکھا ہے اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں فرمائے اس کے بعد تمہارے حقوق ہے ان کے اوپر تم پر حقوق ہے ان کے وہ کیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاو جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناو بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان یا حلاق خان گھر میں داخل ہوا ہے تمیز سے اپنا سلام نہ بات چیت ہر وقت ناکبے دوستوں میں بیٹھے گا ہا ہا ہوں بڑا اچھا جیسے کسی دوست کو لاکر بٹھا دو نا ایک دم موٹ چین اور ہا ہا بڑی گبش گھر میں جیسے ہی آئے گا جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے امی آئشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے تو بھائی ان جرائم سے کیا کرنی ہے تو اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بھائی بہنوں میں نراضی چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں بولو نا بھائی نہیں جائے گا ساکھے بھائی سے نراضی ہے سال ہو گیا دو سال ہو گیا بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا بہنوں میں لڑائی ہوئی ہے بھائی جب الگ شادی ہو گئے الگ الگ رہ رہے ہیں ہم لڑکے کیا کرنا ہے تم پہل کر کے دوستی کر لو یا تو ایک ساتھ رہ رہے ہوتے نا ہر وقت چپ کے وئے پھڑے ہو رہے تو ہم پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس کا جو ہے نا سریٹیفکیٹ بنوالو پھر ہم خود مشورہ دیتے ہیں جب بہلا کہلے گے وہ بہن اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے وہ بھائی اب اپنے بیگم کے ساتھ الگ رہ رہا ہے پھر کیوں لڑ رہے ہو اگر لگائی ہو گئی ہے سوری کرنے میں پہل کر لو بھائی اس کی غلطی نہیں بھی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لوگے تو سوا بھی ملے گا نا لوگ کہتے ہیں میں نیچے میں چھوٹا ہو جاؤں گا تو نبی نے فرمایا من دوازہ علی اللہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں بلند کر دیتے ہیں تو رشتداری جوڑنے کے لئے اپنے خونی رشتوں کو حدیعہ دینا سیکھو خونی رشتوں پیسے سمجھ رہے ہو دعوتوں سے دوستی نہیں ہوتی لوگ کیا کرتے ہیں آج بہن کو عید پہ ہم نے دعوت پہ بلائی بہت اچھی بات ہے بلائیں بہنوں کو اصل چیز ہے کیش یہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس سے جان نکلتی ہے پیسے نہیں دیے جاتے آج منتیں مانیں گے روزے کی منتیں مانیں گے نمازوں کی صدقے کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا پہلے صاحبہ جو منتیں مانتے تھے وہ یہ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا پیسے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ تُو میرا سارے بھی کام بنا دے پیسے جیب کے کام ہی یہی ہے کہ پیسے بچ جائیں یہی تو کام ہے تو وہی کام میں کیسے قربان کر دوں تو رشداروں کو پیسے دیا کرو پیسے روکڑا سمجھ رہے ہو بھائی کو لفاوے میں ڈال کے ڈالر دو یہ حدیعہ ہے آپ اگر وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے چھوڑا بھائی مجھے کیوں حدیعہ دے رہا ہے سائٹوں سے بھی جوا دو کسی دوست کو بولو یہ تم دے دیں نہ میرا نام نہیں آنا چاہیے نہیں آئیرہ میرا خالے باس ہو بہنوں کو حدیعہ دے دیا زکاة دے رہے ہوتے ہیں بہنوں کو ٹھیک ہے زکاة بھی دینا جائز ہے ثواب ملے گا لیکن تو ایک تو اس لحاظ سے لیکن بہن کا حق تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہن ہے اس کو تو زکاة کے علاوہ بھی دو نا بھائی تو خونی رشتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو رہا ہے ختم